السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی آپ نے وزیر آزم پاکستان عمران احمد خان نیازی ان کا یہ ویڈیو کلیب بھیجا قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے اس میں کچھ الفاظ کہے بدر کے مارکے کے حوالے سے اور غزبہ اہد کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو سن لیتے ہیں کہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھی لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگ اہد ہوئی سرکار مدینہ نے جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب روٹ مار شروعی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکار مدینہ کا حکم نہیں مانا تو جی میرے پیارے بھائی وزیر آزم بتا رہے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو تین سو تیرہ لڑنے والے تھے باقی ڈرتے تھے جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف تین سو تیرہ تھی لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے یہ وزیر آزم صاحب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کی تعریف کر رہے ہیں مخالفت کرنے کے لیے بھی میرے پیارے بھائی اکل کا استعمال کرنا چاہیے خان صاحب یا کسی کی کوئی بات اگر غلط ہے تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا رد کریں اور یہ نہ کریں کہ ہر معاملے میں ہی ہم مخالفت کرنا شروع کرنے وزیر آزم پاکستان عمران احمد خان نیازی کہتے ہیں کہ بدر میں تین سو تیرہ لڑنے والے تھے اور باقی ڈرتے تھے تو بھائی میرے جو ڈرتے تھے وہ منافقوں کے حوالے سے بیان کیا تین سو تیرہ کہہ کر پیغمبر کی جماعت کی تعریف کی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حق پر لڑنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ہے نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت میں اتریں گے کتار اندر کتار تو حق کی خاطر لڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں تین سو تیرہ لڑنے والے تھے باقی ڈرتے تھے اب باقی میں وہ صحابہ کی توہین نہیں کر رہا بلکہ وہ یہ بتانا جا رہا ہے کہ حق کی خاطر لڑنے والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے اب باقی ڈرتے تھے یہ صحابہ پر تان نہیں ہے درنے والوں میں اور جہاد میں شریک نہ ہونے والوں میں وہ منافق لوگ ہیں جیسا کہ تبوک کے غزوے میں منافقین پیچھے رہ گئے غزوے عود میں عبداللہ ابن عبی اپنے تین سو بندے لے کر پیچھے کھڑا ہو گیا واپس پلڑ گیا تو تین سو تیرہ لڑنے والے تھے وزیر آزم صحابہ کی تعریف کر رہا ہے اور باقی ڈرتے تھے تو باقی میں انہوں نے صحابہ پر تان نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو کہا کہ جب عود کا مارکہ ہوا تو جن صحابہ کو حکم تھا کہ آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی اور جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کو شکست ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے تو وہ نیچے آئے اور مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنے والے یا کٹھا کرنے والے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو یہاں صرف الفاظ کا فرق ہے ایک ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے والے اور ایک ہے کہ مال لوٹنے والے اب جیسے کوئی کہتا ہے اپنے باپ کو یا اپنے باپ کے متعلق کہہ دیتا ہے کہ اے مرہ پیو ہے کیا کہتا ہے اے مرہ پیو ہے اب یہ بھی لفظ ہے اور یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ میرے ابا جان ہے تو الفاظ کا فرق ہے prefix یہ میرے ابا جان ہے اے میرے ابا جان ہے دہ مطلب یہ میرے ابا جان ہے الفاظ ہو رہے ہیں جیسے آپ کہیں کہ جناب تو اٹھ اور جیسے کوئی کہے کہ آپ اٹھ جائیے تو الفاظ کے چناؤں میں ان کو فرق لگا ہے ورنہ یہاں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین مقصود نہیں ہے وزیر آزم صحابہ کی توہین نہیں کر رہا بلکہ عود کا یہ واقعہ بیان کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی نافرمانی کرنے کا کیا وبال پڑتا ہے اور بندہ جب اطاعت کو چھوڑ دے اور اپنے امیر کی اور اپنے حکمران کی اور اپنے نبی کی بندہ جب اطاعت چھوڑ دے اور نافرمانی کر لے تو نافرمانی کا یہ وبال پڑتا ہے اور یہاں میں حدیث بھی آپ کو ایڈ کر کے بتا دوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسمعی وطا ابو دعوت کی صحیح روایت عرباد بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں تم پر امیر کی بات سننا اور اطاعت کرنا فرض ہے تو خان صاحب غزوہ عود متعلق یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب چند صحابہ سے غلطی ہوئی اور وہ پہاڑ کی چوٹی چھوڑ بیٹھے اور مال غنیمت کی طرف چل پڑے کہا کہ لوٹنے والوں یا لوٹ میں شامل ہو گئے تو یہ الفاظ کا فرق ہے ادھر سے ادھر کا اچھا جی تو پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ جیتا ہوا مارکہ وہ دوسری صورت میں تمدیل ہو گیا یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیں کہ غزوہ عود بھی مسلمانوں ہی نے جیتا ابو سفیان کا لشکر اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو کر واپس کو لوٹا نہ مدینہ فتح ہوا نہ نبی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو سکی یہ اپنے اعزام میں یعنی وہ پیغمبر کو شہید نہ کر سکے لیکن یہ کہ جو مارکہ ہم نے ابتدا میں جیت لیا تھا اور مکی لشکر بھاگ کھڑا ہوا تھا صرف ان چوٹی کو چھوڑنے والوں کی غلطی سے بہت سارے مسلمانوں کی شہادت بھی واقع ہو گئی اور جناب حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اور نبی علیہ السلام بھی انتہائی شدید زخمی ہو گئے بلکہ عود میں آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی یہ سارا کیوں ہوا تو وزیر آزم نے دو باتیں گئی ہیں حق کی خاطر لڑنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں بریکن میں یہ بھی نوٹ کر لیں تین سو تیرہ تھے ہم بدر میں اور ابو جال کا لشکر تھا ساڑھے نو سو ٹھیک اسی طرح عود میں ہم تھے فقط سات سو اور ابو سفیان اور خالد بن ولید کا لشکر تھا تین ہزار ایک تو وزیر آزم نے یہ کہا کہ حق کی خاطر لڑنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں دوسرا وزیر آزم نے یہ بتایا کہ پیغمبر کی نافرمانی کرنے پر مصیبتیں آتی ہیں اور فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے اب بعض لوگوں نے فیس بک پر وزیر آزم کے اس بیان کے ساتھ علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی بھی ویڈیو ایڈ کر دیئے تو علامہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور جو خان صاحب وزیر آزم نے کہا وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے اس لیے وزیر آزم کے اس بیان کو صحابہ کی توہین پر محمول نہ کیا جائے بلکہ وہ تو صحابہ کی اور حق کے خاطر لڑنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کی نافرمانی کرنے پر امیر کی اطاعت نہ کرنا اور نافرمانی کر لینا اس پر قوم مصیبتوں سے دوچار ہوتی ہے آخری بریکٹ میں اتنا بھی یاد رکھ لیں کہ امیر کی اطاعت کتاب و سنت میں کرنی ہے ٹھیکہ نہ لیں کہ ہر بندے کی ہر بات کا غلط نیگٹیوی مطلب لینا ہے جی اسلام رہے پر امتر با